موسیقی 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 نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنے کہ جس سے سب کو نقصان ہو تو نقصان تو ہوا ہے لڑائی میں تمہیں پتا ہے کہ جہاں پہ ایک لگتی ماں پہ دو لگ جاتی ہیں اور وہ بچوں کی کافی بری حالت ہے اور کافی انہیں چوٹیں لگی میں ہیں ہسپٹل گئے میں ہے اور پاسٹر صاحب کافی پریشان ہے ہم لوگ بھی میں نے نیٹ پہ دیکھا اور میں فورا آئی تو دکھ ہوا کہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے اچھا باجی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہاں پہ جو لڑائی ہوئی ہے تو کیا یہ جو سارے کرسچن لڑکے تھے یا ان میں کرسچن اور مسلم لڑکے آپس میں لڑے ہیں نہیں چار چھوٹا تو کرسچن نہیں گیا نا بار ہمارے ہی جو کرسچن بھائی ہیں وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں یہ کیا سچی بات ہے یا یہ ایسی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب تو کافی چینج ہو گیا اور ہمارے بچے بھی بڑے صبر اور برداشت والے اور پیار والے ہو گئے کیونکہ ان کو کلام جب چرچ میں سے نکر رہے تو ان کے دماغ میں کلام ہے خدا محبت ہے اور ان کے ذہن میں ابھی ڈالا گیا ہے تو اگر یہ ہو جاتے ہیں نا ایک دن دو دن بار تو چلو بندہ سوچتا ہے کہ دماغ ان کا چینج ہوئے ہیں تو وہ تو دعا میں سے نکر رہے تھے چرچ میں سے نکر رہے تھے کلام سن کے تو وہ آگے سے ایسے ہو گیا جہاں پہ خدا ہوتا ہے وہاں پہ شیطان بھی ٹیک کرتا ہے تو خدا اب آپ ان سارے بچوں کی فاظت کرے سب کو اپنی پناہ ملے بہت شکریہ باجی آپ کا خدا آپ کو بڑی برکت دے جی ناظرین ابھی جتنی باتیں نیشنل نیوز راما تک پہنچی تھی وہ آپ تک نیشنل نیوز راما نے اسی امانداری کے ساتھ جو ہیں وہ پہنچا دی ہیں ابھی مزید یہاں کے جو پاسپان ہے ریورنڈ ڈکٹر جمیل ناصر صاحب ہم ان کے چرچ میں موجود ہیں ابھی تک ان کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ان کا کوئی بیان جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا کہ اصل حقیقت کیا ہے لیکن یہ بات عام لوگوں سے ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ یہاں پہ چرچ میں حملہ نہیں ہوا بلکہ صرف نوجوانوں میں لڑائی ہوئی ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیشنل نیوز راما کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ اپنے ناظرین تک وہ پہنچائے اور ہم آپ سے اس بات کی بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ جب نیشنل نیوز راما کو دیکھتے ہیں اور آپ اس بات کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو حقیقت پر ممنی باتیں ہیں جو حقائق ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہتے ہیں ابھی جو ہے میں آپ کے سامنے اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ جو تمام واقعہ ہے یہ جس اس طرح سے بھی نیشنل نیوز راما تک پہنچے گا آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے وقت میں ہم اسی ان باتوں کو آپ تک اسی طور سے جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے اور اس بات کا بھی آپ کو یقین دلائے جاتا ہے کہ جو سچی خبر ہے جو حقیقی خبر ہے وہ ہی ہم اپنے لوگوں تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور آج تک جتنی فوٹیج ہیں وہ بھی آپ نیشنل نیوز راما کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو واقعہ آج یہاں پہ سنڈیس سرویس میں وقوع ہوا اور ہم اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جیسے ہی اگلی رپورٹ نیشنل نیوز راما تک پہنچے گی وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گی ابھی مجھے اور میرے کیمرائے مین تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ